میں ڈاکٹر فہیمہ مانواری کالیج رانچی ہماری پیاری بچو ادا پرز ہو آج میں آپ لوگ کو سمسٹر فور کا پیپر تھیری میں اقبال کی غزل گوئی بال جبرائیل کی پہلی پانچ نصب کا تذکرہ کروں گے ٹھیک ہے چلی میں شروع کرتی بال جبرائیل میری نوائے شوق سے سورے حریم زات میں غلغلہ ہائے اللہ معبود تتا صفات میں پورو فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند میری فقہ سے رستخیز کعبہ و سومنات میں گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود گاہ لچ کے رہ گئیں میری توہمات میں تو نے کیا غصب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راست حسین ہے کائنات میں اللہ معاقبال اس پوری غزل میں خطاب معشوق حقیقی مراد اللہ سے کیا گیا ہے لیکن خطاب اس انداز سے ہے کہ ہر شیر بلکہ ہر مصرہ میں اپنا ہی تذکرہ معلوم ہوتا ہے بظاہر تو اپنا تذکرہ ہے میرے غور سے دیکھا جائے تو اللہ کی حمد و سنہ بیان کی گئی ہے اے خدا میں ایک بندہ ناچیز ہوں میری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اس غزل کا ہر مصرہ استیارہ و مجاز کے رنگ میں ڈھوبا ہوا ہے اور استیارہ کا معنی ہوتا ہے مستار لینا ادھار لینا جب کوئی لفظ مستار لیا جاتا ہے اور اس کا استعمال استیارہ کے طور پر ہوتا ہے تو اصلی معنی اور مجازی معنی دونوں میں تشبیحہ کا تعلق ہوتا ہے مثلا شیر بول کر بہادر آدھی مراد لیا جائے مجاز گزرنے کی جگہ صفتی معنی مراد لیا جاتا ہے مثلا اگر آپ کہیں کہیں آپ آپ مجاز سے ہٹ کر حقیقت کی طرف نظر ڈالے تو حقیقت روز روشن کی طرح یہاں ہو جائے گی جیسے ان کا یہ شیر ملازہ فرمائے میری نوائے شوق سے سورے حریم ذات میں غلغلا حائے اللہ معبود قدہ صفات میں اس مصرے میں دو لفظ قصودی توجہ چاہتے ہیں پہلا لفظ ہے نوائے شوق اور دوسرا لفظ ہے حریم ذات اور دونوں چونکہ اس تیارہ ہیں اس لئے معنی و فمو میں بلاغت ہو گیا ہے نوائے کے معنی ہیں آہ و نالا یا فریاد رازی یہ علام اقبال کے محبوب الفاظ ہیں کیونکہ وہ عشق پرستار ہیں اور تصور عشق کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں اس طرح نوائے شوق سے مراد عشق کی فریاد ہے عشق کی آہ وزاری سے ہے بلکہ اس کا مطلوب تو وہ ذات ہے یعنی خدا کی ذات لیکن ہوتا یہ ہے کہ موے ذات سے مراد خدا کی ذات ہے حریم کے معنی ہوتے ہیں وہ میں فوز مقام جہاں کسی کی رسائی نہ ہو سکے اس لئے خدا کی ذو ذات ہے وہ چونکہ حریم میں ہے اس لئے وہاں پہنچنا ممکن ہی نہیں لیکن شاعر کہتا ہے کہ مومین کی آہ و فغان سے نالا و فریاد سے وہاں بھی ایک شور بپا ہو گیا اب دوسرے مصرہ پہ غور کیجئے بت قدہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بت رکھے ہوئے ہیں بت یہاں پر اسطلاحی معنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی بت سے مراد اور ساری چیزیں جو انسان کو اپنے مقصد سے غافل کر دیں اقبال کی رائے میں مومن اقبال کی رائے میں مومن کا منزل مقصود اور صفات نہیں اور تجلیات نہیں جن کو دیکھ مومن اس میں مگن ہو جاتا ہے اس کا اس کارگاہ دنیا میں جنوائے ہائے گو نگو دیکھنی میں کچھ اس طرح سے غرق ہو جاتا ہے حقیقی ذات نے اس کائنات کو بنایا اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے جیسے ان کا یہ شیر ملاحظہ ہو پورا فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں اس شیر میں دو لفظ قابل غور ہیں ایک ہے تخیلات اور دوسرا ہے تجلیات تخیلات سے مراد خیالات ہیں خیالات کو آپ کچھ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ خیالات کی حقیقت صرف ذہنی ہوتی ہے غور و فرشتہ کو ہم ہوا سے ظاہری سے محسوس نہیں کر سکتے ہیں مگر اپنے خیالات مگر اپنے خیالات کی طاقت سے ان کو ذہنی وجود عطا کر سکتے ہیں ذہنی وجود عطا کر سکتے ہیں اسی طرح تجلیات یعنی روشنی وہ ظاہری چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں ایک کتاہ نظر اور ایک ظاہری چیزوں پر فریبتہ ہو جانے والا شک انہی تجلیات میں لچ کر رہ جاتا ہے اور انہی کو اصل سمجھنے لگتا ہے لیکن ایک حقیقت پسند شخص کی نگاہ ان ظاہری چیزوں پر نہیں رکتی بلکہ وہ حقیقت کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے شائع کہتا ہے کہ میں چونکہ عاشق ذات ہوں صفات کا پرستار نہیں میں اس لئے میری قوت متخیلہ اتنی زبرزست ہو گئی کہ ہور و فرشتہ کا وجود اگرچہ ظاہری نہیں ہے اس کا ماتی وجود نہیں ہے لیکن وہ سب میرے تخیلات و خیالات کی گرفت میں ہیں پھر ان کا یہ شیر دیکھیں کس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بن میری فغان سے رستخیص کعبہ و سومنات میں اس میں اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ شیر میں دو لفظ جستجو اور فغان غور تلب ہیں جستجو سے مراد ہے قوت فکر اور فغان سے مراد ہے قوت ذکر جستجو نتیجہ ہے فکر کا اور فغان نتیجہ ہے ذکر کا اور انسان انہی دو قوتوں کے امتجاز کا نام ہے شیر کہتا اے خدا اگرچہ انسان نے تیری جستجو میں مختلف طریقے اختیار کی ہیں اور دیر و حرم انہی مختلف طریقوں کے نام ہیں یعنی کسی نے یہ سمجھا کہ تُو دیر و بود خانہ میں مقیم ہے کسی نے یہ سمجھا کہ تُو حرم میں قیام پذیر ہے اس اختلاف مکان کی وجہ خیالات میں اختلاف پیدا ہو گیا یعنی اقل سے کام لینے کی وجہ سے رائے میں اختلاف پیدا ہو گیا نتیجتا روئیوں میں تبدیلی واقع ہو گئی لیکن یہ جو جذبہ عشق ہے جو قوت ذکر سے حاصل ہوتی ہے اس نے اختلاف کو مٹا دیا اور دونوں جگہ یک سا ہنگامہ برپا کر دیا یعنی اس دیر میں بھی تیرہ ہی جلوہ نظر آیا اور حرم میں بھی تُوچی کو جلوہ گر پایا پھر ان کے میں یہ شیر کہتے ہیں اس شیر میں بھی دیکھیں انہوں نے کس طرح سے اس بات کا ذکر کیا ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ لچ کے رہ گئی میرے توہمات دلے وجود سے مراد پوری کائنات ہے سمجھ گئی ہر وہ چیز جو موجود ہے وجود رکھتی ہے ہاں وہ وجود اصلی ہو یا نقلی خارجی ہو یا ذہنی ہو سب موجودات کے زمن میں آتا ہے توہمات توہم کی جمع ہے معنی شک و شبہ ہونے یا نہ ہونے کا اندیشہ شیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے تنا ناقص اور محدود ہے جو صرف اپنی اقل ہی کی مدد سے کائنات کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس عشقہ جذبہ بھی ہے جو اسے حقیقی حقیقت تک پہنچا سکتا ہے اقبال کہتے ہیں کہ انسان پر دو حالتیں تاری ہوتی کبھی تو اس کی نگاہ اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ وہ ضمیر کائنات یعنی کائنات کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا اور کبھی اپنے ہی منگرہ توہمات میں علچ کر رہ جاتا ہے نتیجہ کے طور پر وہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے تو نے کیا غزب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راست تھا سینہ کائنات میں اس شیر میں بڑی بے ساختگی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے کلام میں شخدوی پیدا ہوتی ہے بظاہی خدا سے اس طرح مخاطب خلاف عدب معلوم ہوتا ہے مگر اس انداز تقاطب سے اصلاً شدت جذبات کا اظہار ہے اور یہ ایک شاعرانہ تقاطب ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان خدا کا ایک بہت بڑا راز ہے کیونکہ حضرت انسان کا وجود محض نہ تو روح ہے اور نہ ہی بدن تو پھر ہے کیا بظاہر ان دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے لیکن اگر باطن پر غور کیا جائے تو پتا مجموعے ہی کا نام اگر انسان ہوتا تو پھر گھوڑا انسان کیوں نہیں روح اور بدن تو اس کے پاس بھی ہیں پس معلوم ہوا کہ انسان میں روح اور بدن کے علاوہ بھی کچھ اور ہے جو کسی حیوان میں نہیں وہ انسان کی انا ہے وہ اس کا شعور دانہ ہے مطلب اس تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے مکمل ظہور کے نتیجے میں انسان کی تخلیق کی تو گویا اللہ نے خود اپنی خود اپنی انا کو فاش کر دیا اپنی حقیقت کو ظاہر کر دیا حالانکہ پوری کائنات میں سب سے بڑا راز انسان ہی تھا انسان اپنی اسی انا طرح ہم نے آپ کو آج بال جبریل کی پہلے غزل کے مطالق سمجھایا اور انشاءاللہ اگلے کلاس میں دوسرے موضوع پہ گفتگو ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ